محرس کرنی اب کدھر آگیا بچا ہوں کیا نام ہے ایک نکاح ہے بھئی عثمان اچھا تمہارا بیٹا ہے تو لڑکی کا تو نام لکھا نہیں اچھا دوسری طرح عابدہ خلیل خلیل کون ہے محر کتنا ہے چیسو کون اچھا بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس و انہا خلقناکم من ذکر و انفا و جعلناکم شوبا و قبائل تعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتخاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم النکاح برکتا ایسرہو ما اونا ہاں بھئی عثمان عزیز عابدہ خلیل الرحمن بنت خلیل الرحمن کو چھ سو پرون محر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا قبول کیا میں نے قبول کیا سمجھائی میں کیا کہہ رہے ہو تم ایک ہمارے علاقے کا ہمارے علاقے صحیح واقعہ آپ کو سنا رہوں صحیح واقعہ ایک ہمارے علاقے کا لڑکا شوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگ گیا اور بسوں کی صفائی کرنا کلینڈری کرنا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیل پر وہ لگ گیا تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا پھر گاڑی کو کہیں آگے پیشے کرنا ریورس کرنا تو استاد جی آن دے ہو استاد جی جان دے ہو یہ ان کا محاورہ بن جاتا آن دے ہو جی آن دے ہو جان دے ہو جی جان دے ہو یہ محاورہ بن جاتا اس کا نکاح ہونے لگا تو مولی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی دی پانچ سا روپے مار دے تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تی آن دے ہو تو اس کا بھائی بیٹھا تھا اس کا بھائی بیٹھا تھا تو اس کو کون ہی ماری تو وہ کہنے لگا جی جان دے ہو پھر اس کو کون ہی ماری اس بیچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگا اچھا جی جی میں سارے ہندھی صلاح ہوئے تو پھر مولی صاحب آکھ ہے نہیں انہیں سارے ہندھی صلاح نہیں تو آکھ میں قبول کیتا تو بچہ تو آکھ میں قبول کیتا ہاں ٹھیک ہے ہون ہوئے تیرے نکاح